نئے آئی ٹی نیمو کا پالن نہیں کرنے کی وجہ سے مایکرو بلوگنگ سائٹ ٹوٹر کا قانونی سرکشن ختم ہو گیا ہے اور اب اس کو قانونی کاروائی کا سامنا کرنا ہوگا اسے کے ساتھ ٹوٹر پر پہلا کیس بھی درج ہو گیا اس بچ کے اندر منتری رویشنکر پرساد نے ٹوٹر پر جم کر نشانہ ساتھا گاجی آباد میں بوجرگ کے ساتھ مارپیٹ کو لے کر ویڈیو وائرل ہوا تو ٹوٹر پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اس پورے معاملے میں کیندر سرکار کے جڑے ستروں نے کہا ہے کی چونکہ ٹوٹر نے کیندر سرکار کے آئی ٹی نیمو کو نہیں مانا لہٰذا یہ اسے بھاری پڑا ہے ادھر کیندر منتری رویشنکر پرساد نے ٹوٹر پر حملہ بولا ہے نئے آئی ٹی رولز کا پالن نہیں کرنا ٹوٹر کو بھاری پڑ گیا ہے ٹوٹر کو بھارت میں ملنے والا لگل پروٹیکشن یعنی کانونی سرکشہ ختم ہو گئی ہے اب جب تک ٹوٹر نیم نہیں لاغو کرتا تب تک اسے کانونی سرکشہ نہیں ملے گی اسی کے ساتھ ٹوٹر پر پہلا کیس بھی درج ہو گیا ہے گاجی آباد کے ایک بزرک کا ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں کچھ لوگ بزرک کی پٹائے کرتے نظر آ رہے تھے اس گھٹنا کو سامپردائک رنگ دینے کے آروب میں گاجی آباد میں ٹوٹر کے خلاف پہلا کیس بھی درج کر لیا گیا ہے اس بیچ کھینڈری مندری روی سنکر پرساد نے گاجی آباد ماملے سمیت کئی مددوں کو لے کر ٹوٹر کو گھیرا ہے روی سنکر پرساد نے کہا کہ ابھی ویکتی کی آجادی کے نام پر آپ کسی دیش کے کانون کے پالن سے نہیں بچ سکتے ہیں کھینڈری مندری نے ٹوٹر کو لے کر ایک کے بعد ایک کئی ٹوٹ کیے کھینڈری مندری روی سنکر پرساد نے کہا ہے کہ ابھی ویکتی کی آجادی کے نام پر کانون سے نہیں بچا جا سکتا ہے روی سنکر پرساد نے آگے کہا کہ گاجی آباز میں جو ہوا اس کے بعد ٹویٹر کے ایکشن نہیں لینے سے حیرانی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیک نیوز میں اس کی لڑائی میں ایج تھیرتا ہے دراصل ٹویٹر کا لیگل پروٹیکشن کا ہٹنا بہت گمبیر مسئلہ ہے اب ٹویٹر بھارتی قانونوں کے دائرے میں آ گیا ہے اور اسے کسی بھی آپتی جنگ کنٹینٹ کے لیے سیدھے جمعیدار ٹھہرائی جا سکتا ہے حالانکہ سرکار کی اور سے کوئی ادھیکارک بیان یا آدیس جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن کیونکہ ٹویٹر نے اب تک نئے آئیٹی نیاموں کو لاغو نہیں کیا ہے اس لیے اس کا لیگل پروٹیکشن خود بہ خود ختم ہو گیا ہے سرکار نے پچیس فروری کو نئے آئیٹی نیاموں کی گھوکشنا کی تھی اور اسے لاغو کرنے کے لیے تین مہینے کا وقت دیا تھا اس کے تحرے سوشل میڈیا کمپنیوں کو بھارت میں ایک نوڈل ادھیکاری شکایت ادھیکاری اور انوپالن ادھیکاری کی نکتی کرنے کو کہا گیا تھا ان نیاموں میں سابتہ کی یہ تینوں ادھیکاری بھارتیہ اور کمپنی کے ادھیکاری ہونے چاہیے اس بھی ٹولکٹ ویوات اور بلو ٹک ویوات نے سرکار اور ٹویٹر کی لڑائی میں نیا مولا دیا سرکار سے جڑے ستروں نے بتایا کہ 5 جون کو کینڈر نے ایک نوڈیس جاری کر سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو نیام لاغو کرنے کو کہا تھا 6 جون کو ٹویٹر نے سرکار کو بتایا کہ اس نے بھارت میں نوڈل اور شکایت ادھیکاری کے روپ میں ایک ویکتی کی نکتی کی ہے لیکن سرکار نے کہا کہ وہ کمپنی کا کرمچاری نہیں ہے اور ایک لاؤ فرم میں کام کرنے والا وکیل ہے بعد میں ٹویٹر نے کہا کہ وہ کرمچاری کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ پر ہے سرکار نے اسے بھی مان لیا لیکن اس کے باوجود ٹویٹر کی اور سے انوپالن ادھیکاری کی نکتی نہیں کی گئی اس وجہ سے کینڈر سرکار کی اور سے ٹویٹر کو ملنے والی کانونی سرکشہ اپنے آپ ہی ختم ہو گئی ظاہر ہے ٹویٹر بنام کینڈر سرکار کی لڑائی لگتار تمام اتار چڑھاہو کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کنٹینٹ ویواد کے ساتھ شروع ہوا ویواد ٹولکٹ ویواد میں بدلا اور اس کے بعد بلو ٹک ویواد بھی ہوا اور اب بزرگ کی پیٹائی ماملے میں نیا موڑا گیا ہے لہٰذا کینڈر سرکار اور ٹویٹر ایک بار پھر آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں کیمرمن ویدر بک کے ساتھ پدیب کمار ٹوٹل نیون ڈلی